آج لوگ ڈاؤن کا آخری دن ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم سب یہ خبر نیوز چینل سے سنیں گے مگر فیلحال یہ اچھی خبر ہے کہ پرائم نیسٹر پاکستان نے کھل سے کنسٹرکشن انڈسٹری اور بہت ساری دوسری انڈسٹریز کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اناؤنس کیا ہے اللہ کہہے کہ سموتھ وے میں سب چلتا رہے اور سب لوگوں کو روزگار ملے اور سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں مگر اس سے پہلے جو نیوز چینلز خبریں دیتے رہے ہیں وہ آپ سب نے سنی ہیں اور جو رہی صحیح قصر تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کی ہے ابھی پچھلے دنوں ایک سوشل ویڈیا پہ ویڈیو آئی کہ پاکستان کی عبادی سے بھی زیادہ یعنی اس نے کہا کہ اٹھائیس کروڑ لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے جبکہ پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے تو چھے کروڑ لوگ کہاں سے آئیں گے یہ ایک بہت بڑا کوششن ہے جو اس ویڈیو بنانے والے کو خود آنصر دینا چاہیے اور آخر میں اس طرح کی دلانے والی دسپوائنٹنگ ویڈیوز بنا کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پھر ہمارے صفحے اول کے جو جنرلسٹ ہیں ان کا اپنا نیوز چینل ہے اپنا ان کا سوشل میڈیا کا یوٹیوب چینل ہے یہ وہی جنرلسٹ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی اور اس میں یہ کہا کہ اگر آپ کو اپنا ویڈ کم کرنا ہے تو آپ دس لیٹر پانی پییں روزانہ انہوں نے ابھی ویڈیو اس کرونا وائرس کے بارے میں بنائی ہے کہ جی پاکستان کی عبادی بہت برے طریقے سے اس وائرس کا شکار ہوگی بچوں کے امتحانی سال ضائع ہو جائیں گے بچوں کو اس سے بہت خطرہ ہے اور قہد کی صورت ہو سکتی ہے اور پاکستان میں بروزگاری اور پتہ نہیں کیا کچھ تباہی مچا سکتی ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈاکٹر صاحبہ نے بنائی جنہوں نے کہا کہ جی گھر میں جب آپ داخل ہوں تو جو کپڑے پہن کے آپ باہر سے ہیں وہ وہیں پر اتار لیں اس طرح کی دھماکے دار خبریں ہم سنتے رہے ہیں جو کہ کافی مایوسی پھیلانے کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کا باعث بنتے ہیں ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس طرح کی ویڈیوز پہ توجہ نہ دیں اور کچھ ایسی ویڈیوز پہ توجہ دیں اگر آپ نے دیکھنی ہیں سوشل میڈیا کے ویڈیوز جو پاوزیٹیو ہوں جس میں کوئی خیر کا انصر جو کہ بہت ساری ویڈیوز بن چکی ہیں میں آج آپ کے سامنے جو یہ انڈے اور فروٹ اور یہ پرفیوم لے کر آیا ہوں ان سکی بہت زبردست لوجک ہے پرفیوم کا آپ کو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ جسنا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کپڑے ہی آپ باہر اتار دیں which is a funny thing and it is not possible that you can practically do that اگر آپ اپنے کپڑوں کو ڈسنفیکٹ اور سینٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر کے جو آپ کے پرسندیدہ پرفیومز ہیں اسی بھی پرفیوم کو آپ سپری کرتے ہیں جب فراگرنس کے لیے تو on the other hand کیونکہ الکول بیسد ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا آپ کے لیے سینٹائزنگ کا کام کرتا ہے کسی بھی پرفیوم کو جب آپ اپنے کپڑوں کو سپری کرتے ہیں تو آپ کو فراگرنس تو ملی رہی ہے مگر الکول بیسد ہونے کی وجہ سے this is natural سینٹائزر جو ڈسنفیکٹنٹ کا کام کرتا ہے آپ کے کنسی نوٹس کو کہا گیا ہے کہ اس میں وائرس آ سکتا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے مولٹ کو اپنے گاڑی کی چابی اپنے موبائل کو اپنے چشمے کو پرفیوم سے سپری کر کے ڈسنفیکٹنٹ کر سکتے ہیں تو this is a new thing for you کہ اگر آپ اپنے گھر میں کپڑوں کی علماری کو کھولیں کپڑوں کو سپری کرنا چاہتے ہیں ڈسنفیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو پرسنل جو فیوریٹ پرفیومز ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک نئی چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو سینٹائزرز کے اوپر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پرفیوم آپ استعمال کریں آپ اپنے کپڑوں کو ڈسنفیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے گورے ڈاکٹر نے بتائی میں ایک ٹریننگ پہ فیلڈ میں تھا آئل فیلڈ میں تو مہا پر ایکس ٹو ایس گیس کے خراج خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ویل ایکسپلورد ہو جائے تو اس میں سے ایچ ٹو ایس گیس یعنی ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس باہر آتی ہے اور جو بھی انسان اس کو انہیل کر لیتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو اس گورے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم پاکستانی ہو میں آسٹریلیا سے آیا ہوں تو میں ایک ہی انہیل کروں گا اگر یہ ایکسپلورد ہوتا ہے تو میں ایک سیکنڈ میں مر جاؤں اور تم پچیس سیکنڈ تک زندہ رہ سکتے ہو یعنی تمہیں بھاگنے کے لیے اس کی رینج سے پچیس سیکنڈ مل جائیں گے تو ایزا پاکستانی ہی ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ گورے سے پچیس پرسنٹ اچھا ہے اور باقی پچیس پرسنٹ آپ پروٹین میرے سامنے جو انڈے رکھے میں پروٹین اور فیٹ کا زبردست سورس ہے یہ آپ کی آپ کی ڈائیٹ کا آپ کی ڈائیٹ کا کوئی بیس سے پچیس پرسنٹ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے سامنے فروٹ رکھا ہویا ہے یہ آپ کی ڈائیٹ کا کوئی ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ ہونا چاہیے جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ایکسرسائیز 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 کریں تو پچیس پرسنٹ تو آپ کو نیچرلی امیون سسٹم اللہ نے دیا ہوگا ہے گورے کے مقابلے میں کہ آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے تگڑا ہے باقی پچیس پرسنٹ آپ ایکسرسائیز سے پورا کر سکتے ہیں اور باقی کا جو پچیس پرسنٹ ہے وہ اچھے کانے یعنی فیٹ پروٹین کابو آئیڈریٹس یہ کھا کر پورا کر سکتے ہیں تو اللہ کرے گا کہ بہت جلد یہ نیوز آئے گی کہ آج لانکڈاون کا آخری دن ہے اور سب پاکستانی اللہ کا شکر رضا کریں گے اور پھر سے دوبارہ نورمن لائف شروع ہو جائے گی بی پوزیٹیو اور محصبت سوچئے کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ بڑی عورت نے بچوں سے کہا دوسرے گاؤں میں ایک درخت ہے وہاں سے واپسی میں میرے لئے اس درخت کی چھال لے آنا اس کو میں بوائل کر پیوں گی سوچتے ہیں اور آپس مشورہ کرتے ہیں کہ گھر کے پاس جو ایک درخت ہے اسی کی چھال بڑیا کو یا جو بزرگ خاتون ان کو دے دیں گے تو ان کو تو نہیں پتا کہ درخت کونسا ہے تو وہ دے دیتے ہیں اور وہ اسی چھال کو بوائل کر پیٹی ہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی بخار اتر جاتا ہے اور دوسری طرف اور اس کے خوف سے مر جاتا ہے تو جیسا آپ سوچتے ہیں آپ کی بوڈی اس طرح ریاکٹ کرتی اسے پلیسی وہ افیکٹ کہتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ اس دنیا کے سب سے اقیمتی انسان ہیں اور اللہ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنا سٹرونگ بلیب کرلیں کہ آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ کی بوڈی اسی طرح ریاکٹ کرے گی بی پوزیٹیو آپ مسبت سوچ رکھیں اپنی سوچ کو اتنا سٹرونگ کریں کہ آپ کے اوپر جو نیگیٹیو تھوٹس ہیں نیگیٹیو اور جو سٹریس فول ویڈیو اثر نہ کریں ایکسرسائز کریں ایکسرسائز صرف کرونا چیلنگیز کو میٹ کرنے میں بہت کام آی گی اور کام آتی رہی گی ایکسرسائز کریں فٹنس کا لیول بنائیں پاکستان کا میار جو پاکستان کی جو رینکنگ ہے دنیا کی اقوام میں وہ 150 ہیں تقریبا اتنا پور حال ہے پاکستان سے سیل کرونا چلا جائے گا انشاءاللہ جو انگریڈینٹس ہیں یہ آپ کے ناشتے کا حصہ ہونے چاہیے اور جتنا کوکری آپ فجر کے باہر ناشتہ کر لیں گے یہ سارے جتنے بھی پار پار سل ہیں آپ کے ناشتے کے یہ آپ کو 100% انرجی دیں گے جتنا لیٹ ہوتے جائیں گے کھانے میں آپ کا میٹابولزم اتنا سلو ہونے شروع ہو جاتا اور آپ کو جو انرجی آپ کے ناشتے سے ملنی چاہیے جتنا ڈیلے کر کے کریں گے اتنا آپ کو انرجی کم ملے گی تو بس مجھے یہی آپ سے بات کرنی تھی کہ آپ اپنے ذہن کو پوزیٹیو رکھیں اور ایکسرائز سے مدد لیں اللہ سے دعا کر رہے کہ یہ نیوز جلد جل بریک آؤٹ ہو جائے کہ آج پاکستان میں لاؤڈان کا آخری دین ہے السلام علیکم ورحم اللہ